حضرین محترم جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جامعہ مسجد قاسم علی خان میں آج کا یہ اجلاس 29 رمضان مبارک کے حوالے سے ہے 29 شعبان کا یہ اجلاس رمضان مبارک کے حوالے سے ہے صوبے کے اکثر مقامات میں موسم عبر آلود تھا اور ہمارے پاس یہاں پہ مسجد میں حاضر گواہوں میں سے کوئی موجود نہیں دیگر ازلا میں جو کہ یہاں سے دور ہیں سوابی مردان اور قلعہ عبداللہ بلوچستان وہاں سے ہمیں جن علماء کرام نے ہم سے رابطہ کیا اور گواہان کے متعلق بتایا کہ انہوں نے ان سے شہادت لی اور ان کو شریعت کے ذابطے پر پورا پایا ان سب حضرات کے رابطہ نمبر ان علماء کے ساتھ مرکزی روید حلال کمیٹی کے نمائندوں کا رابطہ کرا دیا گیا وہ گواہییں ان تک پہنچ چکی ہیں اور اب ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ وہ اس کی بنیاد پر کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے صرف اتنا عرض کیا کہ سارے صوبے میں سے جہاں جہاں سے ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہم نے وہ مصدقہ اطلاع ان علماء کے ساتھ مرکزی روید حلال کمیٹی کا رابطہ کروا دیا ہے اور وہ گواہییں انہوں نے وصول بھی کی ہیں اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کے فیصلے کے بعد اگر وہ مصبت آیا تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہمارے علماء آتشی فرما ہیں پھر اگلا جو شریع اقدام ہوگا وہ ان سے مصر سے تہ کیا جائے گا انشاءاللہ نبی بعدا حضرین محترم الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا حضرین محترم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج رمضان مبارک کے لیے شبیل دماث تھی انتنی شعبان المعظم کی تاریخ تھی حسب صاحبے کے ہاں حضرات علماء کرام کا انجلاس ہوا اور اس انجلاس میں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ قریبی علماء میں سے کوئی شہادت نہیں پہنچ سکی لیکن الحمدللہ ہمارے علماء نے ایک مرتبہ پھر اپنے ظرف کا مظاہرہ کیا اور دور کے اضلاح سے جتنی بھی اطلاعات ہمیں ملی جن علماء کے پاس گواہ پیش ہوئے ان علماء کے رابطہ نمبر ان کے اسما اور گواہوں کی تعداد جو ہے وہ مرکزی روید علال کمیٹی تک پہنچائے گئے الحمدللہ رب کی توفیق سے ان کی جانب سے بھی یہ اعلان ہو گیا ہے اور ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل بروز جمرات رمضان رمضان مکرم کا پہلا دن ہوگا رمضان مکرم امام الاهل اسلام قلیه اسلام دار مبارک مبارک سامن فرمائی اور اسکل سیام وطیام مبارک سامن فرمائی آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک سامن